تو ہیلو دوستوں اچھا بات کرنے والے ہیں سو جو کی ایس ایس ایک سو پچیس بی ایس سکس اسکوٹر کی اور اس اسکوٹر کی کیا نیو فیچرز ہیں وہ آج آپ کے سامنے ہم شیئر کریں گے یادی آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کیجئے کیونکہ اس چینل پر آپ کو نیو نیو ویکل سے زمدیت انفرمیشن ملتی رہے گی تو سب سے پہلے اگر ہم اس کے ٹرائز کی بات کریں تو سڑ سٹھ ہجار پانسو تین روپے سے لے کر پچیاسی ہجار چھہ سو نب ہے روپے تک کی رینج میں آپ کو یہ سو جو کی ایس ایس ایک سو پچیس بی ایس سکس اسکوٹر مل جاتا ہے اور اگر ہم اس کے ڈرائیو ٹائپ کی بات کریں تو یہ بیلٹی ڈرائیو ہے ٹائرز کی بات کریں ٹوپلیش ٹائرز مل جاتے ہیں اس کی ہیڈ لائٹ میں آپ کو ایلی ڈی برلس مل جاتے ہیں فرنٹ میں آپ کو دو میٹر مل جاتے ہیں اس کے میٹر کی بات کریں تو اس میں آپ کو ڈیجیٹل میٹر مل جاتا ہے اور اگر ہم اس کے سیٹ کی بات کریں لمبی سیٹ مل جاتی ہے پیچھے بیک لائٹ کی بات کریں تو اس میں آپ کو ہیلو جن برلس مل جاتے ہیں اس کے انڈیگیٹر کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کو ہیلو جن برلس مل جاتے ہیں نیو نیو کلرز نیو نیو فیچرز کے ساتھ آپ کو اسکوٹر مل جاتا ہے یہ سکوٹر آپ کو ملٹیپل کلرز میں مل جاتا ہے اس سکوٹر میں آپ کو سینسر مل جاتے ہیں ایک چوریٹر مل جاتے ہیں اور اگر ہم اس کے سیٹ ہائٹ کی بات کریں تو ساس سو تیہتر میلی میٹر اس میں آپ کو سیٹ ہائٹ مل جاتی ہے جن لوگوں کے ہائٹ کم ہے ان کے لیے یہ سکوٹر سب سے بیسٹ ہے اور اگر ہم اس کے انجن کی بات کریں تو فور سٹروک ائر کولڈ انجن مل جاتا ہے سٹارٹنگ ٹائپ کی بات کریں تو کیک اور سیلف دونوں ہی آپ کو اس سکوٹر میں سسٹم مل جاتا ہے یعنی آپ کیک سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور سیلف سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹرانس میسن سیسٹم کی بات کریں تو یہ اوٹومیٹک ہے سنگل سل لینڈر کے ساتھ آپ کو یہ سکوٹر مل جاتا ہے ٹاپ سپیڈ کی بات کریں تو 97.67 km پر آواز کی اس میں آپ کو ٹاپ سپیڈ مل جاتی ہے اور اگر ہم اس کے سٹراؤک کی بات کریں تو 57.4 mm اس میں آپ کو سٹراؤک مل جاتا ہے میں آپ کوます مرگارڈ میں!」 مل جاتے ہیں اس میں آپ کو ایک سٹارٹر بٹن مل جاتا ہے اس میں آپ کو اینڈگیٹر ہورن کا بٹن مل جاتا ہے اس میں پرنٹ میں آپ کو دو میرر مل جاتے ہیں نیو نیو کلرز نیو نیو فیچرز کے ساتھ آپ کو یہ سکوٹر مل جاتا ہے جو کی آپ کے لئے بہت ہی بیسٹ ہے تو تھانکیو فور دس ویڈیو پلیس لائک سسکرائب اینڈ چینل بیل ایکن